بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے تھے کیونکہ وہ جد ساتھ گیا نوکری کرتی تھی بچی اس کے ساتھ دن رات تشدد ہوتا تھا رات کو اس وقت زنی ہوتی تھی اور اسے ایک تھنڈے کمرے میں پھین دیا جاتا تھا لیکن اس کا بھی کوئی انصاف نہیں ملا توبہ کے ساتھ ہوا کراچی میں باقیہ بچی کے ساتھ اس پر بھی کوئی آج تک انصاف نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس فورا پاکستان پریمیر ٹی شروع ہو گئی تھی اور لوگ اس میں مصروف ہو گئے تھے سب بھول پھال کے بیٹھ گئے عمران ایک بچہ تھا اس کو تی کسی منزل سے برہنہ کھیک دیا گیا سوڈمائز کر کے اس کے باوجود بھی پانچ گھنٹے تک کی لاش پڑی رہی روڈ پہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا مگر ہمارے کان پہ جو نہیں لیں گی اس کے بعد بھی ہم کسی نگلی سیاسی تماشے میں مصروف ہو گئے اس سے قبل کے ہم زیند کی قربانی اور موت کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر کسی تماشے میں محضور ہو جائیں کسی تماشے میں محضور ہو جائیں سیاسی تماشے میں عمران خان کی تیسری اور چوتھی شادی کے بارے میں گفتگو ہون شروع ہو جائے یا ان کی پانچویں شادی کے دسکرپشن شروع ہو جائے اس سے پہلے ہم بڈسکس کر لیتے ہیں کہ آیچلی آخری یہ ہو کیا رہا ہے یہ ایک پیڈو فیلک رنگ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے کسور اور جائننگ ایریاس کے اندر اس کا کام یہ ہے کہ پرنوگرفی بناتا ہے بچوں کی بچوں کو سپلائے کرتا ہے بچہ بازی کے لیے ہمارے بہت امیر ترین پڑوسی آتے ہیں وہاں پر بچہ بازی کرتے ہیں اور وہ کر کے وہاں پر جب وہ بچے کابومن نہیں آتے تو قتل کر دیا جاتا ہے اور باز اوقات اس کے پیسے لیے جاتے ہیں قتل کرنے کو یہ ایک پیڈو فیلک رنگ چل رہا ہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ اپنی قیادت سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک اتنے گریشتہ گیرہ مہن میں آٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور بے شمار انڈیپورٹڈ کیسز گئے ہیں آج تک کسی پارٹی نے کسی پارٹی نے جا کر وہاں پر دھرنا کیوں نہیں دیا قصور میں کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کون سور لوگ ہیں یہ کون بیغیرد چور ہیں جو یہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو ڈارک ایکانومی کے ثروب ہمارے بچوں کو پرنوگریفی سے ایکسپوز بھی کر رہے ہیں بچوں کی پرنوگریفی فیلسی بنا رہے ہیں بچے بازی سے سپلائی بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک پورا باقاعدہ طور پر حکمرانوں کی اور حکومت کے اہلکاروں کی سرپرستی میں یہ تماشا ہو رہا ہے میرا بہت سمپل سوال ہے کیا آپ نے اپنی قیادت سے کبھی سوال کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو اٹھیں اور ٹویٹ کرنے کے بجے اپنی قیادت کو جھنجوڑیں اور ان کو بولے کہنا ہے پوری زندگی ہم نے آپ کے ساتھ دیا ہے پوری زندگی ہم نے آپ کو ہورٹ دیا ہے آپ اس معاملے پر اٹھ کر کھڑے ہو اور جا کر وہاں دھرنا دیں جب تک کہ یہ تمام کے تمام کلپٹس پکڑے نہیں جاتے تمام کے تمام مزویمان پکڑے نہیں جاتے اور تک تک نہیں پکڑے جاتے اور اگر پولیس کو پکڑنے میں ناکام ہوت ہوتی ہے اگر پولیس ان کو سپورٹ کر رہی ہے پکڑنے میں ناکام ہوتی ہے تو ریلیونٹ ایڈیا کے پولیس والوں کو گورنمنٹ آف پاکستان سزا دیں عدلیا پاکستان جائے وہاں پر اور ان کو الٹا لٹکائے جائے اور چورائے ہوں پر باقیرہ چورائے ہوں پر چوپوں پر عدلیا جائے انہیں الٹا لٹکائے جائے اور اس وقت تک الٹا لٹکائے رکھا جائے جب تک ان کی موت نہیں ہو جاتی ان کی لاشوں کو پیڑے نہیں کھا لیتے یا پھر کم سے کم ایک ایک ہاتھ ہوئی پیر کٹوا دیا جائے ان کا تاکہ وہ زندگی بھر کے لیے عبرت کا نشان بن جائے جو بھی کریں پومیشنزز میں انوالڈ ہیں ان کے ہاتھ پی کر دو ان کو کیسٹریشن کر دو اور جب یہ لوگ پکڑے جائے تو اس پیڈوپیلی گرین کے لیے خاص چورائے پر الٹا لٹکانے کا ایک دزام ہو جس میں ان کو ڈرب بھی لگائی جائے لیکن ساتھ میں نشان آدمی ان کو خروچیں بھی مارے جائے ٹورچر بھی کیا جائے انہیں ان کے اوپر زرد و کوب بھی کی جائے اس کے اوپر نمک اور مرچ بھی لگائی جائے اس پر لسن کا پاودر بھی ڈالا جائے تاکہ ان کو مکمل طور پر ٹورچر ہو ان کی زندگی وہ موت کی بھی مانگ رہے ہوں ان کے جسم کو زندگی میں کیڑے کھا رہے ہوں لیکن انہیں کوئی بچانے والا نہ ہو ان کے قریب سے اتنی بدگو آ رہی ہو کہ لوگ موپے کپڑا رکھے اور نشانی عبر تصور کر کے وہاں سے گزر رہے ہوں اس وقت تک نہ آپ کی بیٹی سیف ہے نہ میری بیٹی سیف ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے میرے اپنا اور اپنے اہلے خانہ کا بہت خیال رکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میاں رکھئے گا انٹل تر نیکس ٹائم اللہ نکھ احبان